علیکم السلام علیکم بدر واریکم السلام واریکم السلام احمد آزا اخی آزا یہ اخی بھائی اخی کہتے ہیں میرا بھائی اخ کا مطلب ہے بھائی اخی میرا بھائی دونوں لفظوں میں یہ فرق ہے جب ہم آخر میں یا لگا دیں گے تو وہ میرا بن جائے گا اپنا بن جائے گا آزا اخی میرا بھائی مدر ری سن یہ پروفیسر ہے مدر ری سن یہ پروفیسر یہ اصلاح ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ پڑھیں مدر ریس کو دوبارہ مدر ری سن مدر ری سن جی یہ اوزن آپ کو شاید میں نے بتایا تھا یہ شاد والا سسٹم ٹھیک ہے آگے چلیں ٹھیک ہے احمد احمد آزا صدی کی آزا یہ صدی کی دوست ہے میرا دوست ہے میرا دوست ہوا محندس یہ انجینئر ہے ٹھیک ہے اسلامتی کے ساتھ رہو سلامتی کے ساتھ رہو ماں کا مطلب ہے رہو جی ماں کا مطلب ہے ساتھ تو اس کا ویسے ہم یوں مطلب کریں گے سلامتی آپ سلامت رہیں یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں سلامتی کے ساتھ رہو ماں سلامتی سلامتی کے ساتھ رہو جی انگلیش میں کہیں گے good bye تو اس میں بس ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ اپنا ظاہر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں آخر میں یا لگا دیتے ہیں جیسے لفظ تھا اصل لفظ تھا ہم نے یا لگا کے اپنا بنا لیا آخری میرا بھائی اسی طرح اصل لفظ تھا صدیق ہم نے ساتھ یا لگا کر اپنا بنا لیا صدیقی میرا دوست تو یہ چیز ہم نے اس میں سیکھی ہے باقی کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں آگے چلیں آلے والو سالس با اسکریٹنگ کریں نادا السلام علیکم السلام علیکم بودا والد السلام علیکم نادا آزہی وقتی آزہی وقتی کے نمی دہنے آزہی تبیبات یہ دکٹر ہے ہی یا تبیبات ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے بعد بہت ہلکی آ رہی ہے تو سا والی منچاک کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا یا صدیقتی بن گیا میری دوست آگے چلیں المفردات کیا مطلب ہے المفردات کا مفردات یعنی گرائمر ہے جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کی وکیبلیٹی یہاں پہ لکھی ہی ہے پڑھیں اس وکیبلیٹی کو ڈھیک ہے ملوہر سے ہی ہے یعنی کچھ پروفیسر یا صاد طالبات یعنی کچھ آپ طالبہ چبھی بات یعنی کچھ ڈاکٹر مہندی سو انجینئر اور یہ آخ ہے آخ یعنی کچھ بائی کی اسمار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اخت یعنی کہ کہن کے لیے ٹھیک ہے صدیق دوست صدیق آتھ کی یعنی کہ وہ سہیلی صدیقہ صدیق آتھ کی صدیق آتھ کی ٹھیک ہے حازہ یہ حازہ ہی وہ حازہ یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے بس یہ فرق ہے کہ حازہ مندوں کے لیے اور حازہ ہی عورتوں کے لیے دونوں کا مطلب سہم ہے ٹھیک ہے حوہ کا مطلب ہے ہی ہی یا کا مطلب ہے شی آگے آگے ہے خدا ہوا سن خدا ہوا سن سوال کا کیا مطلب ہے تدریب سل بین القلمات و سورت المناسب یعنی کہ ان قلمات کو دیکھو اور مناسب تصفیر کے ساتھ جوڑو ٹھیک ہے پھر جوڑیں آپ یہ ابھی مطلب سن یہ نڑکی اس آمے میں سے مجھے سن لکھا ہوئے اور آگے یعنی کہ یہ پرپریسر ہے اس کے لیے سے خالے بار بھی سکھایا تو یہ دونوں آپ سے بہت سن ٹھیک ہے یعنی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آواز پھر آجتہ ہوگی ہے بہت بہت ہلکی ہے آگے صدیق دیجی ابھی آرہی اب صحیح ہوگی ہے آگے لکھا ہوئے صدیق کو یعنی کہ لڑکی لڑکی یہ ٹھیک ہے صدیق لڑکی کے نیزے صدیق کو لکھا ہوئے لڑکی کے نیزے صدیق لکھا ہوئے یہ ٹھیک ہے صحیح ہے اور اس کے بعد آگیا تو یہ بات طبیبہ اور مہندس طبیبہ یعنی کہ طبیب طبیبہ کے ہی ہے اور مہندس یعنی کہ جو دونوں انٹرچینج ہوگی ہے یعنی کہ چلیں ٹھیک ہے آزہ اور آزہ ہی آزہ ہم ملک کے لئے اسنمال اتری کرتے ہیں اور آزہ ہی اور ٹھیک ہے یعنی کہ بلکل صحیح ہے آگے اگلے سوئے پہ تدریب الاول استمہ سمہ دا علامت صحیح ہے فی المراب بالمناسب سنو پھر سمہ کا مطلب ہے پھر دا علامت صحیح ہے ٹک کا نشان لگاؤ فی المراب بالمناسب صحیح ڈبے میں مناسب ڈبے میں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں سنو اور صحیح ڈبے کے اندر ٹک کا نشان لگا دو تو یہ سوال ہو نہیں سکتا یہاں پہ حل اگلے سوال میں بھی یہ مسئلہ ہے اشریلہ صورت اللہ تیت اسمہ اسموہ اس تصویح کی طرف اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اگلے سوال پہ آج مفدات او ادافیہ کیا مطلب ہے مفدات او ادافیہ کا اضافیہ اضافی یعنی اضافی وکیبلی اور انظر وستہ میں وائد کیا مطلب ہے انظر وستہ میں وائد انظر دیکھو وستہ میں سنو وائد اور دکھراؤ ٹھیک ہے اب یہ گنتی لکھی بھی آپ گنتی پڑھیں واحد ایک اسنان دو سیلہ سات ان این ارب ان چار ہم سات ان آن ٹھیک ہے تدریب الاول سل بین الاددی وصورت المناسب وہ کہہ رہا ہے عدد یعنی نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑو پہلی تصویر میں ایک کتاب ہے ایک کتاب کہتے ہیں واحد تو ہم اس کو جوڑیں گے واحد کے ساتھ لائن لگا کر پہلی تصویر کو ہم واحد کے ساتھ لائن لگا کر جوڑ دیں گے دوسری تصویر میں چار کتابیں تو اس کو اربع کے ساتھ جوڑیں گے اربع لائن کے سب سے شروع میں لکھا ہو ہے تو ان دونوں کے نیلے ڈوٹس کو ہم آپس میں لائن لگا کر جوڑ دیں گے تیسری تصویر کا بتائیں اس لئے اس میں سنانی سلاساتون ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو ہے تو اس کے ہم کہیں گے اسنانی ٹھیک ہے اسنان کے ساتھ جوڑ اور پانچ خمساتون تو یہ پانچ بکی ہیں تو اس کو ہم پانچ ساتھ جوڑ دیں ٹھیک ہے تدریب ثانی رتی بالعداد عداد کو ترتیب دینی جو نمبر لکھے میں ان کو ہم نے ترتیب دینی ان کو ارینج کرنے ایک ترتیب سے لکھنے تو پہلے ہم لکھیں گے واحد پھر اگلے ڈبی میں لکھیں گے اسنان اگلے میں لکھیں گے سلاسہ اگلے میں کہ لکھیں گے اور اگلے میں ٹھیک ہے تدریب ثالث نہیں ہو سکتی یہاں پر حل تدریب رابعہ بھی نہیں ہو سکتی ان کو چھوڑ دیں گے اگلے صفحے پہ ہے تراکیب نحویہ گرامیٹیکل سٹرکچرز جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کا ابتحصہ اور پہلا ہے تدریب الاول پہلی مشق تبادل سوال والجواب ما زمین کا تمافل مثال تبادل کا مطلب ہے ایکسچینج کریں تبادلہ کریں السوال والجواب ما زمین کا اپنے ساتھی کے ساتھ ما زمین کا اپنے ساتھی کے ساتھ ما کا مطلب ہے سات زمین کا اپنے ساتھی کے ساتھ تو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ مسالائین مسالائین کا مطلب ہے دو مسالیں جیسا کہ ان دو مسالوں میں کیا گیا ہے تو پہلی مسال مجھ نے کہا کہا ہے تصویر کے ساتھ سے پہلا طالب علم بولے گا حل انتہ باکستانی کیا پاکستانی ہے دوسرا جواب دے گا نام انہ باکستانی ہاں میں باکستانی ہوں پھر لفظ ہے باکستانی تو پہلی طالب علم بولے گی حل انتی باکستانی ہے دوسرا جواب دے گی نام انہ باکستانی ہے تو اب پہلی تصویر ہے ترکی میں آپ سے سوال پوچھوں گا حل انتہ ترکی حل انتہ ترکی لا انا باکستانی ٹھیک ہے اگلی تصویر حل انتہ ترکی لا انتہ پاکستانیت بلکہ آپ تصویر کے ساتھ سے جواب دیں نام انا ترکی اگلی تصویر حل انتہ مصری نام انا مصری ہاں میں مصری ہوں کیا استعمال کریں گے آپ انا مصری ٹھیک ہے نام انا مصری اب آپ اگلی تصویر میں مجھ سے سوال پوچھیں غلط سوال غلط ہے حل انتی مصری حل انتی مصری نام انا مصری اگلی سوال حل انتہ سوری حل انتہ سوری نام انا سوری حل انتی سوریہ تی نام انا سوریہ ٹھیک ہے اگلی سوریہ اگلی ایک سیکنڈ میں دے اگلی سا دیکھ لوں تو خامسہ 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 خامس 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 ٹھیک ہے اچھا اگلی اگلی کریں آپ اس کو پڑھیں گے حاتی جملان کمافی المثال حاتی کا مطلب ہے لاؤ جیسا کہ ایسا جملہ لاؤ جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے حاتی جملان کمافی المثال ایسا جملہ لاؤ جیسا کہ مثال میں لائے گیا ہے مثال کے دو لفظ دیئے میں اخ اور مدرس ہم نے ان کی مدد سے جملہ بنانا ہے تو ہم نے بنایا حازہ اخی یہ میرا بھائی ہے حازہ اخی یعنی کہ اخ کے آخر میں یا لگا دیا تو یہ اپنا بن گیا حازہ اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرسون یہ پروفیسر ہے اسی طرح آپ نے باقی سب لفظوں کے مدد سے جملہ بنانا ہے اسی طرح کا غلط مرد کے لئے حازہ استمال ہوتا ہے یہ عورت ہے ٹھیک ہے آزہی صدیقہ آتی ہے میری دوست ہے یہ یا طبی باتی میں یہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے آگے ہیں اختی آزہ اختی غلط عورت ہے یہاں پہ آزہی آزہی اختی اختی یہ میری پہن ہے اختی آزہی اختی یہ میری پہن ہے ہی یا مدرسا یہ پروفیسر ہے ہی یا مدرسا آزہ مدرسا یہ پروفیسر ہے آگے آزہ اختی آزہ اختی آزہ اختی یہ میرا بھائی ہے کووہ مہندس یا انجینئر ہے آزہ صدیقی یہ میرا دوست ہے کووہ حبیب یہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے آزہی مختی یہ میری پہن ہے پیجا محندس ساتھ یہ انجینئر ہے ٹھیک ہے آگے تدریب اس سالس سوال جواب ہمارا زمین کا کمہ فیمسال اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کریں جیسا کہ مسوال نہیں کہا ٹھیک ہے تو پہلا طالب علم پوچھے گا مینائی نانتا آپ کہاں سے ہیں دوسرا جواب دے گا آنا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں اب اگلی تصویر میں میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دینا ہے من اینہ انتی اندر پاکستان ہے غلط جواب ہے تصویر کے ساتھ سے جواب دیں تصویر کے ساتھ سے جواب دیں مینائی نانتا آپ ہیں میں ترکی سے ہوں میں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں تو آپ نے کہا میں ترکی سے ہوں یعنی کہ عورت سے سوال پوچھا آپ عورت تھے اب اگلی تصویر میں آپ یہ مرد بننے میں میں آپ سے پوچھوں گا برکہ آپ نہیں ہیں میں اس مرد کے بارے میں پوچھوں گا آپ سے وہ کہاں سے ہے کیا مطلب ہے آپ کے جملے کا وہ سوریہ سے ہے تو آپ نے لفظ کیا استعمال کیا تھا شروع میں انا انا کا مطلب ہوتا ہے میں ہم نے استعمال کرنا ہے وہ وہ کے لئے کوئی لفظ استعمال کریں ہازہ کا مطلب ہوتا ہے یہ یہیں پہ لکھا ہے تصویر میں ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے ہوا من سوریہ اب اگلی تصویر من اینا ہیہ ہیہ من مصر ہیہ من مصر بس مصر ہم نے بولنا ہے ہیہ من مصر وہ مصر سے ہے من اینا انتی آپ کہاں سے ہیں انا انتی پاکستان انا من پاکستان سب بولیں انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں تو یہ سوال جواب آپ دوبارہ کریں میں آپ سے پوچھوں گا پہلی تصویر ہے ترکی ہو لی تو میں آپ سے پوچھوں گا من اینا انتی آپ کہاں سے غلط انتی من ترکیہ کا مطلب ہے کہ آپ ترکی سے ہیں آپ نے مجھے میرے نہیں بتانا آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے پاکستان میں آپ کو دوبارہ سمجھتے ہیں آپ سوال سمجھیں دوبارہ تو پہلی تصویر میں ایک ترکی کی عورت بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کیا ہیں ایک ترکی کی عورت ہیں آپ ایک ترکی کی عورت ہیں میں آپ کے پاس آکے آپ سے سوال پوچھتا ہوں من اینا انتی آپ کہاں سے ہیں یعنی کہ انتی کا مطلب ہے آپ لیکن آپ نے جواب میں کیا دینے ہیں آئی میں تو آپ بولیں گے میں ترکی سے ہوں تو اس کی انا من ترکیہ ٹھیک ہے انا من ترکیہ آپ صحیح جواب دیئے ہیں اب اگلا سوال ہے من اینا ہوا وہ کہاں سے ہے من اینا ہوا تو آپ جواب دیں گے ہوا من سوریہ بلکہ ٹھیک ہے اگلا سوال جواب پڑھیں آپ خود ہی اگلا سوال ہے من اینا ہی یہ من اینا ہی یہ وہ کہاں سے ہے ہم ایا اے اے آنا تی مسر پھر انتی کہاں سے آگے بھی انتی کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہے ہی یا من مصر اگلا آپ کہاں سے ہیں انا من پاکستانی انا من پاکستان کل اس سوال کو ہم دوبارہ انشاءالہ کریں گے آج پھر یہیں تک پڑھیں گے اور کل اس سوال کو دوبارہ کریں گے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ